امران خان کے پیشاب کے نمونوں میں بڑی مقدار میں شراب اور کوکین پائی گئی تماغی توازن بھی درست نہیں حرکات و سکنات صحت مند انسان جیسی نہیں تھیں پی ٹی آئی سربراہ کی میڈیکل ریپورٹ سے سیاست میں نیا بھنچال آ گیا امران خان کی میڈیکل ریپورٹ میں فریکچر نہیں پاودر نکلا وزیر سہت عبدالقادر پٹیل کے انکشافات سے بھری دھماکے دار پریس کانفرنس کہا وہ پانک چھے مہ بھاری پلاسٹر پاؤں پر لے کر گھونتے رہے کیا اسی شخص کو ڈیم والے جج نے صادق اور امین قرار دیا تھا لوگ اپنے بچے موالی کے حوالے نہ کریں نوہ مئی کو جو واقعہ سانعہ ہوا تھا میرا دل خون کے آنسور ہوتا ہے وہ بھی جنہوں نے اپنی جوانیاں اس ملک کی خاطر اس ملک کی حفاظت کی خاطر اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر آپ کی خاطر جنہوں نے اپنی جوانیاں سرحدوں پر اس مٹی کی خاطر قربان کی جس نے اپنی گھٹیا سیاست کی خاطر جس نے اپنے گھٹیا ایجنڈے کی تکمیل کی خاطر ان شہدہ اور غازیوں کی یادگاروں کو آگ لگا دی کتنا بڑا غدار ہے وہ مجھے بتاؤیں اتنی بڑی غداری کیا کوئی پاکستانی کر سکتا اپنے ملک کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے یہ اچانک ہو گیا یہ اچانک نہیں ہوا یہ پری پلانڈ پوری تخریب کاری اور دہشتگردی کا منصوبہ زمان پاک کے اندر بنا تھا سانہ نومائی فاچ کے خلاف مسلح بغاوت تھی بغاوت کا ماسٹر مائنڈ عمران اور اس کے سہولتکار تھے جو ملک دشمن دہشتگرد نہ کر سکے وہ عمران خان نے کر دیا مریم نواز کا ویہاڑی میں مسلم لیگ نون یوتھ کنونشن سے خطاب کہا ہم نے ہر ظلم برداشت کیا کارکنان پر آنچ نہیں آنے دی عمران خان تمہارا بقت ختم تمہاری جماعت نے بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیا یہ تبدیلی جس گندے نالے سے نکلی تھی وہی ختم ہوگی لاہور پولیس پرویز اللہی کا سراغ لگانے میں ابھی تک ناکام پولیس پھر ظہور اللہی روڈ پر موجود سابق وزیراعلا کے گھر جانے والے راستے بند گھر کی نگرانی شروع انٹی کرپشن کے عدالت نے پرویز اللہی کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دی ہے سابق وزیراعلا کو دو جون تک پیش کرنے کا حکم اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں گو کے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا وزیراعلا نے اپنی تقریر میں کہ یہ مکمل اگلے سال تب ہوگا کہ اگر جو بجٹ میں اس کی پروپرنس کی پرویزنگ ہوگی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے لیے یہ منصوبہ آپ یقین کریں تمام منصوبوں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس لیے صاف پانی پینے کو نہیں ہے پھر کہاں کی آسودہ اور اچھی زندگی نو مائی کی سازش کے تانے بانے سمندر پار جاملتے ہیں امران نیازی کے افسانے پر جتھوں نے حملے کیے اتحادی حکومت نے سازش کو دفن کر دیا وزیراعظم شہباز شریف کا کراچی میں کیپ اور منصوبے کے سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر میں پانی پر سیاست ظلم قرار دے دی بولے کی فور منصوبہ فیل فار مکمل کرنے کی ضرورت ہے پی ٹی آئی حکومت نے پانی نہ دے کر ظلم عظیم کیا اگر صاف پانی پینے کے لیے نہیں تو کہاں کیا سودہ زندگی کراچی کو شباز سپیڈ کی ضرورت ہے وزیراعظم صاحب پی ایم صاحب کی یہ شہر اس ملک کی کوہی نور ہے اس ایک ایک شہر کو اس طریقے سے ہم توجہ دے تو ہم آئی ایم ایف کو بول سکتے ہیں اپنے تمام مسئلے کو بول سکتے ہیں مگر میں بڑے بڑے دعوے کرنے سے پہلے ہمیں پانی کا حق دلانا پڑے میں اس ملک کا وزیر خارجہ ہوں وزیراعظم صاحب میں ٹینکر سے پانی خریدتا ہوں جتنا تبھائی ہوا ہے کسی کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا تبھائی ہوا ہے کتنا نقصان ہوا ہے کتنا مشکلات کا سامنا کرنا ہے کراچی پاکستان کا کوہ نور ہے اسے شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے وزیراعظم صاحب میں ٹینکر سے پانی خریدتا ہوں بڑے بڑے دعوے کرنے سے پہلے پانی کا حق دلانا ہوگا کراچی پر توجہ دیں آئی ایم ایف سے نجات مل سکتی ہے وزیر خارجہ بلاول ہٹو کا تقریب سے خطا عمران خان پر بھی کڑی تنقید بولے ایک شخص نے زمان پاک کو میدان جنگ بنا دیا نومائی واقعات کا منصوبہ بلاول ہاؤس میں بنتا تو ردیعمل کیا ہوتا منصوبہ رائے رنڈ بنتا تو ردیعمل کیا ہوتا سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیشن پر حکم امتناہ جاری کر دیا جیڈیشل کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن موکتن جیڈیشل کمیشن کے خلاف چاروں درخواستیں کابلے سماعت کرا سپریم کورٹ نے اٹرنی جنرل سمیت دیگر فریکین کو نوٹس جاری کر دیا کہ اس کی مزید سماعت امیران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹ کے زمرے میں آتا ہے وزیر داخلہ رنہ صنع اللہ نے بگل بجا دیا بولے ممنوع علاقوں میں جانے والے بھیجنے والے اور جانے میں مدد کرنے والے پر ملٹری ایکٹ لگتا ہے چار سو نینانوے مقدمات میں چھے کیسز ملٹری کورٹ میں چلائے جا سکتے ہیں وزیر دفاع خازہ عاصف کی جناحہ اسامد کہا ملکی بقا کے لیے جانے دینے والوں کی یادکاروں کی بے حمدی کی گئے اسلامی ٹچ کے بعد مزاہیہ ٹچ امران خان کی مزاق مزاق میں وضاحتیں سوشل میڈیا پر تقریر کا آغاز ایک وضاحت سے کیا کہا پارٹی چھوڑنے کے لیے میڈیا ٹاک نہیں کر رہا پھر اس وضاحت کے بعد امران خان نے اپنی سیاسی جدوجوہت پر طویل لیکچر دیا امران خان کو بڑے بڑے دھچکے پی ٹی آئی کے چیف کارڈینیٹر سیف اللہ نیازی کا بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان سیف اللہ نیازی کا شمار امران خان کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے ملوکار ابرال الحق نے بھی امران خان کا ساتھ چھوڑ دیا پریسک آنفنس کے دوران آپ دیتا ہو گئے نو مائی کے سازش بیرونی ایجنڈے پر زمان پاک میں تیار ہوئی امران خان اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے فردوس آشک آبان نے بھی پی ٹی آئی کو گھٹ پائے کہہ دیا پنجاب کے سابق وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس کا پاتھی چھوڑنے کا اعلان پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمیشنر جمال اکبر انساری بھی علیتہ ہو گئے برکن سندسمری رابیہ اسفر نظامی نے بھی پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا سابق ایم پی اے احسن بھٹی دیوان عظمت اور تارک ارشاد نے امران خان سے کنارہ کشی اختیار کر لی ترک سے ملک قاسم بھی پی ٹی آئی چھوڑ گئے وزارت داخلہ کے سفارش پر پی ٹی آئی کے مزید 140 افراد کے پر کاٹ دیے گئے ہیں نو فلائی لسٹ میں رہنماؤں کی تعداد 266 ہو گئی ون ٹائم پرمیشن کے لیے بھی وزارت داخلہ سے اجازت لینا ہوگی تمام افراد کی لسٹیں ائرپورٹس پر ایمیگریشن حکتان کو فراہم کر دی گئی امران خان کا اپنا نام نو فلائی لسٹ میں شامل کرنے پر شکریہ جہانگیر ترین کا نئی سیاسی پارٹی بنانے کا فیصلہ ترین خود پارٹی کے پیٹرن انچیف ہوں گے پی ٹی آئی کی کہیں ناراض رہنماؤں کی شمولیت کا انکار ڈی جی خان راجنپور مزفرگڑ ملدان کی سیاسی خاندان ساتھ دیں گے نو مئی جنہ ہاؤس میں جلاو گھیڑاؤ سابق آئی جی سندھ اور پنجاب میجر ریٹارٹ زیاؤل حسن کا بیٹا بھی گرفتار ملزم رزوان کو جیو فینسن کی لوکیشن سامنے آنے پر گرفتار کیا گیا ملزم سابق آرمی آفیسر کا داماد بھی ہے وزیرعالہ پنجاب سے وفاقی وزیر شاہ زین بکٹی کی ملاقات دونوں راہنماؤں کا شہدار ان کے خاندانوں کے ساتھ مکمل یک جہتی کا اظہار تمام شرپسندوں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے عظم کا عادہ موسیٰ نقفی نے کہا کہ کوئی بھی شرپسند سزا سے نہیں بچ پائے گا وزیرعالہ کا سمناباد انڈرپاس منصوبے کا اچانک دورہ تامیراتی کاموں کی سست روی پر ناراض کی کا اظہار پندرہ جون تک منصوبہ مکمل کرنے کا حکم دے دیا وزیر خزانہ ساتھ ڈار سے امریکی صفیر دانلڈ بلوم کی ملاقات پاک امریکہ دو طرف اقتصادی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں ملکوں میں معاشی تجارتی اور سرماکاری تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 21 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز کرز کی منظوری دے دی عالمی بینک کے مطابق قرضہ ملوچستان کے سلاب متاثرین کے لیے دیا گیا متاثرین کو گھروں کی دوبارہ تعمیر کے لیے امداد فراہم کی جائے گی منصوبے سے 35 ہزار متاثرین کی امداد کی جا سکے گی جون میں سجے گا باکسنگ کا بڑا ملا باکسر عثمان وزیر کریں گے اپنے ٹائٹل کا دفاع عثمان وزیر نے 24 جون کو ہونے والی ورلڈ یوتھ ٹائٹل فائٹ کو کیپٹن کرنل شیر خان شہید اور لالک جان شہید سے منصوب کر دیا کہتے ہیں آج تک جتنے ٹائٹل جیتے سب ٹائٹلز پاک فوج کے شہدہ کے نام کرتا